یہ این اے ایک سو ستارہ کی عوام کا جو حق ملا ہوا ہے آئین کی اندر فورڈ کا جو حق ملا ہوا ہے یہ یہ لوگ اندر جا کے پچیس کروڑ لے کے علیم خان سے ہمیں پی ٹی آئی والوں کو سب کو بائی نکال دیا گیا ہے علیم خان کے پی اندر ہے سمی اللہ خان کے پی اندر ہے ہمیں دکے مار کے صبح پانچ بار یہ بائی نکالا گیا ہمیں جہاں پہ علی جاز بٹر لیم خان کے دریان مقابلہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں آر اوفیس کے باہر کس طرح لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ریزلٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں لوگ علی جاز بٹر صاحب خود گینڈر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ شادرہ کا ریزلٹ ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق علی جاز بٹر صاحب یہاں سے جی چکے ہیں سونہ ہزار چھے سو کی لیڈ ماری ہیں انہوں نے فارم فورٹی فائیو کے مطابق ابھی تک ایک بچ چکے ہیں ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا ہے اور وہ ڈھٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ بلکل میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آر اوفیس پولیس بھی آ چکی ہے زبردستی ہو رہی ہے اور ابھی تک ریزلٹ نہیں دیا جا رہا مار چکے ہیں لوگوں سے بہو سے شادرے والوں سے کیا وہ کہتے ہیں کہ واقعی وہ جیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ہنڈر پرسن کلمے کی قسم خواہ کہتے ہیں وہ جیتے ہیں بوٹر صاحب یہ ایمانی کی وجہ سے علیم خانہ جو پانچ پانچ ہزار پر بانٹا ہے اس وجہ سے یہ سب جھوٹ ہے اور سب فراد ہے رات کو ہمارے سامنے انہوں نے ادھر ہمارے وہ کیا ہے فرخ آباد میں ڈسپوزل والا ہے وہاں انہوں نے داندلی کی اثر عام انہوں نے ٹی ایل پی کے گھر سے ان کا ایک ووٹ نکالا ہے کتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ان کے ساتھ دیں گے اس کو ہم مانیں گے یہ جب تک حق کا ووٹ نہیں دیں گے جب تک رات کو ہم سارے پولیس پولیسزلٹ رہے کے گئے ہیں فارم فورٹی فائی جیتے ہیں ہر جنگل ہاں ہم خود ہوا ہے ہم ہم یہاں سے استاندار کی لیڈ سے جیتے ہوں ہیں علیم خان کو ہم نے چوتے ہمارے ہیں یہاں سے یہ تو ہمارے انہیں تو اپنی ڈکل کیوں دے چوری کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں میرا بیٹا آٹھ سال کا میرا بیٹا ہے وہ کل مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا یہ پانچ پانچ ہزار پیاں دے رہے ہیں چوڑی علیم کا دفتر سے صبح پانچ میں نے نکل کے آئے ہوں ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ نولی کا گھنڈا راچ چلتا سبہ پانچ بڑے اندر ووڈ ہمیں کاس گنتی کر رہے تھے ہم ہمیں پی ٹی آئی والوں کو سب کو بائی نکال دیا گیا علیم خان کے اندر ہے سمیلہ خان کے اندر ہے ہمیں دکے مار کے سبہ پانچ بڑے بائی نکالا کے ہمیں آگے کاس پی ٹی آئی کے کوئی بندہ نہیں ہے ابھی دک کوئی اندر نہیں ہے ہمیں چلے گا نا ہم سارا دار کی لیڈز ہیں چیتے ہوئے ہمارے بعد ہر پولیزیشن کے کاغذ پڑے ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہو نتیم صاحب مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ اینے ایک سو ستارہ کی عوام کا جو حق ملا ہوا ہے آئین کی اندر فورڈ کا جو حق ملا ہوا ہے یہ یہ لوگ اندر جا کے پچیس کرون لے کے علیم خان سے یہ آر او بک چکا ہے عوام کا فیضلہ اینے ایک سو ستارہ کا فیضلہ عمران خان کے حق میں گیا ہے اور یہ لوگ یہ لوگ یہ اندر بیٹھے ہوئے یہ مافیا بیٹھا ہوئے یہ لوگ اندر جا کے تبدیل کر رہے ہیں ہمارا فیصلہ عوام کا فیصلہ کیوں نہیں دے رہا یہ ریزلٹ نہیں دے رہے کیونکہ انہوں نے پچیس کروڑ لے لیا ہوا ہے ان کے اوپر جو غیر جمہوری تاکھتے ہیں وہ ان کو تھریڈ کر رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں عوام نکل گئی ہے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں یہ ظلم ہے ظلم یہ ظلم ہے اندر ٹھپے لگا رہے ہیں ہمیشہ شاہرے والے کوئی تھا ساری عوام کو شعور نہیں تھا انہوں نے لہور میں ساری عوام ایسے کی ہے میں بتانا چاہتا ہوں ان کے آتھ کنڈے اتنے دکھتا ہے ہمارے دفتر بھی نہیں کھولنے دیئے ہمارے نشان بھی شیل دیا پھر بھی وہاں نے ہم کو مینڈرز دیا پھر بھی یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس گنڈا گردی سے باز آجائے جب وہاں جب نکلی یہ وہاں کو جت یہ کہہ رہے ہیں ہم لاٹیجرز کریں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ ہم اپنے بورڈ کی فاضد کرنا چاہتے ہیں حضرہ کے لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ڈھٹے رہیں گے جائے گا تو نہیں یہاں سے نہیں نہیں نہیں